مشتاق احمد یوسفی کی کتاب چراخ تلے سے اختباس پڑھئے گر بیمار تو کوئی نہ ہو دیماردار جی نہیں بھلا کوئی دیماردار نہ ہو تو بیمار پڑھنے سے فائدہ اور اگر مر جائیے تو نوہا خواں کوئی نہ ہو اجی توبہ کیجئے مرنے کا یہ اکھل کھرا دقیانوسی انداز مجھے کبھی پسند نہیں آیا ہو سکتا ہے غالب کے طرف دار یہ کہیں کہ مغرب کو محض جینے کا قرینہ آتا ہے مرنے کا سلیقہ نہیں اور سچ پوچھیں تو مرنے کا سلیقہ کچھ مشرق ہی کا حصہ ہے اسی بنا پر غالب کی نفاست پسند طبیعت نے بارہ سو ستتہ سنہ ہجری میں وبا عام میں مرنا اپنے لائق نہ سمجھا کہ اس میں ان کے کسر شان تھی حالانکہ اپنی پیشن گوئی کو صحیح ثابت کرنے کی غرض سے وہ اسی سال مرنے کی عرض و مند تھے اس میں شک نہیں کہ ہمارے یہاں باعزد طریقے سے مرنا ایک حادثہ نہیں بلکہ ہنر ہے کہ جس کے لئے عمر بھر ریاض کرنا پڑتا ہے اور اللہ اگر توفیق نہ دے تو ہر ایک کے بس کا یہ روک بھی نہیں بلخصوص پیشاور سیاستدان اس کے فنی عداب سے واقف نہیں ہوتے بہت ایک کم لیڈر ایسے گزرے ہیں جنہیں صحیح وقت پر مرنے کی سعادت نصیب ہوئی میرا خیال ہے کہ ہر لیڈر کی زندگی میں خواہ وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ جب وہ ذرا جی کڑا کے مر جائے یا اپنے سیاسی دشمنوں کو رشوت دے کر اپنے آپ کو شہید خرا لے تو لوگ سال کے سال نہ سہی ہر الیکشن پر ضرور دھوم دھام سے اس کا عرض منایا کریں مگر سر دست مجھے ان خوش نصیب جوہ مرگوں سے سروکار نہیں جو جینے کے قرینے اور مرنے کے عداب سے واقف ہیں میرا تعلق تو اس مظلوم اکثریت سے ہے جس کو بقال شاعر جینے کی ادا یاد نہ مرنے کی ادا یاد چنانچہ اس وقت میں اس بے زبان طبقے کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں جو ذرمیانی کیفیت سے گزر رہا ہے جو موت اور زندگی دونوں سے زیادہ تکلیف دے اور صبر آزما ہے یعنی بیماری میرا اشارہ اس طبقے کی طرف ہے جسے سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے صحت کے سوا میں اس جسمانی تکلیف سے بلکل نہیں گبراتا جو لازمہ الالت ہے ایسپرین کی صرف ایک گولی یا مارفین کا ایک انجیکشن اس سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے لیکن اس روحانی عذیت کا کوئی علاج نہیں جو اعادت کرنے والوں سے مسلسل پہنچتی رہتی ہے ایک دائم المرز کی حیثیت سے جو اس درد لا دواء کی لذت سے آشنا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مارفین کا انجیکشن مریض کے بجائے مزاج پرسی کرنے والوں کو لگایا جائے تو مریض کو بہت جلد سکون آ جائے میں پرانے زمانے کے اندازے عیادت میں کوئی دل نوازی ہوتا ہو میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو محض عیادت کے خوف سے تندرست رہنا چاہتے ہیں ایک حساس دائم المرز کے لیے مزاج اچھا ہے ایک رسمی یا دعائی جملہ نہیں بلکہ ذاتی حملہ ہے جو ہر بار اسے احساس کم تری میں مبتلا کر دیتا ہے میں تو آئے دن کی پرسش حال سے اس قدر بیزار ہو چکا ہوں کہ احباب کو آگاہ کر دیا ہے کہ جب تک میں بقلم خود یہ اطلاع نہ دوں کہ آج میں اچھا ہوں مجھے حضب معمول بیماری سمجھیں اور مزاج پرسی کر کے شربندہ ہونے کا موقع نہ دیں سنا ہے کہ شائستہ آدمی کی یہ پہچانے کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ مجھے فلا بیماری ہے تو وہ کوئی عزمودہ دوہ نہ بتائے شائستگی کا یہ سخت میار صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ہمارے ملک میں سوائے ڈاکٹروں کے اور کوئی اللہ کا بندہ شائستہ کے حالانے کا مستحقی نہ نکلے یقین آئے تو جھوٹ موٹ کسی سے کہہ کر دیکھئے کہ مجھے ذکام ہو گیا ہے پھر دیکھئے کیسے کیسے مجرب نسخے خاندانی چٹکلے فقیری ٹوٹ کے آپ کو بتائے جاتے ہیں میں آج تک ہی فیصلہ نہ کر سکا کہ اس کی اصل وجہ طبی معلومات کی زیادتی ہے یا مزاق سلیم کی کمی بہرحال بیمار کو مشورہ دینا ہر تندرست آدمی اپنا خوشگوار فر سمجھتا ہے اور انصاف کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں 99 فیصد لوگ ایک دوسرے کو مشورے کے علاوہ اور دے بھی کہہ سکتے ہیں بعض اوقات احباب اس بات پر سخت رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ میں ان کے مشوروں پر عمل نہیں کرتا حالانکہ ان پر عمل پیرا نہ ہونے کا واحد سبب یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا خون کسی عزیز دوست کی گردن پر ہو سر فہرست ان مزاج پرسی کرنے والوں کے نام ہیں جو مرس تشخیص کرتے ہیں نہ دبا تجویز کرتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منکسر المزاج ہیں دراصل ان کا تعلق اس مدرسہ فکر سے ہے جس کے نزدیک پر ہیز علاج سے بہتر ہے یہ اس شکم آزار عقیدے کے مبلغ ہیں کہ کھانا جتنا پھیکا سیٹا ہوگا صحت کے لیے اتنا ہی مفید ہوگا یہاں یہ بتانا بے محل نہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں دباؤں کے خواست دریافت کرنے کبھی یہی میار ہے جس طرح بعض خوش اعتقاد لوگوں کا بھی ابھی تک یہی خیال ہے کہ ہر بچ سورت عورت نیک چلن ہوتی ہے اسی طرح طب قدیم میں ہر کڑوی چیز کو مصفی خون تصور کیا جاتا ہے چنانچہ ہمارے یہاں انگریزی کھانے اور کڑوے قدے اسی امید پر نوشے جان کیے جاتے ہیں اس قبیل کے ہمدردانے سے ہر دو گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں ایک وہ غزہ رسیدہ بزرگ جو کھانے سے علاج کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو علاج اور کھانے دونوں سے پرہیز تجویز فرماتے ہیں پچھلی گرمیوں کا واقعہ ہے میری بائیں آنکھ میں گوہانی نکلی تو ایک نین جان نے جو خود کو پورا حکیم سمجھتے ہیں چھوٹتے ہی بولے فم میں میدے پہ ورم معلوم ہوتا ہے دونوں وقت مونگ کی دال کھائیے میں نے پوچھا آخر آپ کو میری ذات سے کون سی تکلیف پہنچی ہے جو یہ مشورہ دے رہے ہیں فرمایا کیا مطلب ہم نے عرص کیا دو چار دن مونگ کی دال کھا لیتا ہوں تو اردو شایدی سمجھ میں نہیں آتی اور طبیعت بے تخاشہ تجارت کی طرف مائل ہوتی ہے اس صورت میں خدا نہ خاصتہ تندرست ہو بھی گیا تو جی کے کیا کروں گا بولے آپ تجارت کو اتنا حقیق تو سمجھتے نہیں انگریز ہندوستان میں داخل ہوا تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں تراز ہوتھا ہم نے گزارش کیا ہاں اور جب وہ گیا تو اس کے ایک ہاتھ میں یونین جیک تھا اور دوسری آستین خالی لٹک رہی تھی بات انہیں بہت بری لگی اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ سچ تھی اس کے بعد تعلقات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لطیفوں پر ہسنا چھوڑ دیا خیر استارہ و کنایا بڑھ طرف میرا اپنا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب تک آدمی کو خواص کی غزہ ملتی رہے اسے غزہ کے خواص کے بکھیڑے میں پڑھنے کی مطلق ضرورت نہیں سچ پوچھئے تو امدہ غزہ کے بعد کم سے کم مجھے تو بڑا انشرا محسوس ہوتا ہے اور بے اختیار جی چاہتا ہے کہ بڑھ کر ہر رہگیر کو سینے سے لگا لوں دوسرا گروہ قوت ارادی سے دوا اور غزہ کا کام لینا چاہتا ہے اور جسم سے پہلے دماغ کی اصلاح کرنا ضروری سمجھتا ہے یہ حضرات ابتدائے مرض ہی سے دوا کے وجہ دعا کے قائل ہیں اور ان میں بھاری اکثریت ان سہترے بہترے بزرگوں کی ہے جو گھگیا گھگیا کر اپنی درازی عمر کی دعا مانگتے ہیں اور اسی کو این عبادت سمجھتے ہیں اس روحانی غزہ کے لیے میں فیلحال اپنے آپ کو تیار نہیں پاتا مجھے اس پر قطعی تاجب نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ تابینوں سے کرتے ہیں خصہ اس بات پر آتا ہے کہ وہ واقعی اچھے ہو بھی جاتے ہیں